کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ سن انیس سو سنتالیس کے بعد جب پاکستان ازاد ہوئے تو ہم لوگوں نے سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ کرنے ہی پہ زور دیا ہے ہم نے اپنے مفادات کے لیے ہم نے سوسائیٹی کی طرف توجہ نہیں دی ہم نے کسی شہری کو شہری نہیں سمجھا پاکستان کا بس جو پاور میں تھے یا کہ جو ان دفاتر میں لوگ بیٹھتے ہیں پاکستان انہی کا ملک بن کر رہ گیا تھا اور یہ آہستہ 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 یہ سب کچھ ہوتا رہا عدم توجہ کی وجہ سے اور عوام کو کشنا سمجھنے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ہمیشہ ایڈ ہوتی نہیں نفرتیں بڑھتی گئیں آہ لوگوں کے روزگار کا کوئی بلوباس نہیں ہوا لوگوں کی صحیح کا کوئی بلوباس نہیں ہوا تعلیمی نصاب بھی کوئی جو ہے وہ صحیح طرح سے تو بچوں کو نہیں مئیہ کیا گیا بس جو دفاتر میں بیٹھے ہیں یہ ملک انہی کہو کے رہ گیا اور آج کرتے کرتے آہ اس نوبت پہ ہم پہنچ جائیں کہ لوگوں کو شدید ایک نفرت کی آگ میں انہیں مقتلا کر دیا ہے کیونکہ کسی کا کوئی پرسان عالمی ہے اس ملک میں اور جب یہ باتیں بڑھتی ہیں تو پھر اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ انہیں کسی دفتر سے کسی ادارے سے کسی جگہ سے انہیں جب رکیف نہیں ملتا پھر عوام جو ہے اس کے لیے مجبوراً انہیں پھر نکلنا پڑتا ہے الیکشن کے نتائج تسلیم نہ کی جائیں جب الیکشن فیر ان فری نہ کرائے جائیں نتائج جو ہیں وہ اپنے حاک میں بنائے جائیں اور لوگوں کے منڈیٹ کا خیال نہ کیا جائے اور 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 لوگوں کو کوئی رکیف کسی قسم کا مئیہ نہ کیا جائے آج زندہ رہنا جو ہے لوگوں کے لیے مشکل ہو چکے تو میں نے جو بھی آتا دن دیکھا ہے وہ ہمیشہ سے پہلے پہلے سے خراب ہی دیکھا ہے میں نے کوئی اچھائی آتی ہوئی نہیں دیکھی اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر ہر آنے والا دن جو ہے وہ مشکلات ہی پیدا کرتا رہے ڈرٹی گیمز پاکستان میں ہوتی نہیں ہیں اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اب ان چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں پریشان حال ہیں اور انہیں کوئی اور راستہ نہیں نکلتا وہ اپنے امن کے لیے بھی بھیک ماغنے کے لیے وہ ان اداروں سے رجوع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو بڑی ایک concern کی بات ہے کہ جو کچھ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس پہ میں متعدد بار آپ بھی شاید اس کے گواہ ہوں میں نے بہت ساری اس پہ interviews بھی دیئے اور میں بیانات بھی دیئے اور میں مشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ سن انیس سو سنتاریس کے بعد جب پاکستان ازاد ہوئے تو ہم لوگوں نے society کو divide کرنے ہی پہ زور دیا ہے ہم نے اپنے مفادات کے لیے ہم نے society کی طرف توجہ نہیں دی ہم نے کسی شہری کو شہری نہیں سمجھا پاکستان کا بس جو power میں تھے یا کہ جو ان دفاتر میں لوگ بیٹھتے ہیں پاکستان انہی کا ملک بن کر رہ گیا تھا اور یہ آہستہ 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 یہ سب کچھ ہوتا رہا عدم توجہ کی وجہ سے اور عوام کو کشنا سمجھنے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ہمیشہ ایڈ ہوتی نہیں نفرتیں بڑھتی گئیں آہ لوگوں کے روزگار کا کوئی بلوباس نہیں ہوا لوگوں کی سہد کا کوئی بلوباس نہیں ہوا تعلیمی نصاب بھی کوئی جو ہے وہ صحیح طرح سے تو بچوں کو نہیں مئیہ کیا گیا بچ جو دفاتر میں بیٹھے ہیں یہ ملک انہی کہو کے رہ گیا اور آج کرتے کرتے آہ اس نوبت پہ ہم پہنچ جائیں کہ لوگوں کو شدید ایک نفرت کی آگ میں ہم نے مقتلا کر دیا ہے کیونکہ کسی کا کوئی پرسان عالمی ہے اس ملک میں اور جب یہ باتیں بڑھتی ہیں تو پھر اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ انہیں کسی دفتر سے کسی ادارے سے کسی جگہ سے انہیں جب رکیف نہیں ملتا پھر عوام جو ہے اس کے لیے مجبوراً انہیں پھر نکلنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جب الیکشن کے نتائج تسلیمنا کیے جائے جب الیکشن فیر ان فری نہ کرائے جائیں نتائج جو ہیں وہ اپنے حاک میں بنائے جائیں اور لوگوں کے منڈیٹ کا خیال نہ کیا جائے اور 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 لوگوں کو کوئی رکیف کسی قسم کا مئیہ نہ کیا جائے آج زندہ رہنا جو ہے لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے امن و امان کی یہ صورتحال ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں میں وزیر داخلہ بھی نہ ہوں میں پانچ محکموں کا وزیر رہا ہوں میں گورننس کو دیکھتا رہا ہوں میں اپنے والدین کی زمانے سے بھی یہ سب کچھ دیکھتا ہوں اور میرا اس میں بڑا تجربہ ہے میں چالیس سال سے خود سیاست میں ہوں تو میں نے جو بھی آتا دن دیکھا ہے وہ ہمیشہ سے پہلے پہلے سے خراب ہی دیکھا ہے میں نے کوئی اچھائی آتی ہوئی نہیں دیکھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر ہر آنے والا دن جو ہے وہ مشکلات ہی پیدا کرتا رہے وہ اس لیے کہ ہمارے اور گمرانوں نے یا وہ لوگ کے جو پاکستان میں مانے رکھتے ہیں اور جن کی بات جو ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے ان لوگوں نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی ایک ایک ڈرٹی گیمز پاکستان میں ہوتی نہیں ہے اور آج اس کا رتیجہ یہ ہے کہ لوگ اب ان چیزوں سے دنگ آ چکے ہیں پریشان حال ہیں اور انہیں کوئی اور راستہ نہیں نکلتا وہ اپنے امن کے لیے بھی بھیک مانگنے کے لیے وہ ان اداروں سے رجوع کرتے ہیں جو کہ انہیں بیاسک نہیں آتی اب یہ سمجھنا کہ لوگوں کو حالات کا پتہ نہیں ہے لوگ جان چکے ہیں کہ ان کے لیے اس ملک میں کچھ نہیں ہے اور وہ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں سٹیٹ تو لوگ ہیں سٹیٹ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے سٹیٹ کوئی مختلف ادارے نہیں ہیں پاکستان کے ستر فیصد عوام جو کہ پیروزگار ہیں جو کہ قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں جن کی کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں ہے وہ اکثریت سے سٹیٹ کا حصہ ہے اور یہ کہہ دینا کہ بھئی سٹیٹ آہ کے خلاف یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ ایسا خدا نہ کرے آہ ہم لوگوں کے اباؤ اجدار نے پاکستان بنایا ہے اس کے لیے قربانیہ دی لیکن اس لیے قربانیہ نہیں دی تھی کہ سٹیٹ ہمیں کھانے آ جائے ہمیں سٹیٹ سے کچھ ملے نہ ہمیں تو سٹیٹ اچھی زنگی دینی تھی سٹیٹ ہمیں تو سیکیورٹی دینی تھی ہماری تو علاج مالجے کی انتظام کرنا تھا ہمیں تو روزگار دینا تھا ہمیں ہماری زنگی آسان بنانی تھی ہماری زنگی عجیرن ہو چکی ہے آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا سٹیٹ بینک کی جو بنے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم نے تو امیر لوگوں کو ٹیکس کرنے کی بھی بتایا اور پاکستان میں تو بگاری بھی ٹیکس دیتا ہے ریڑی والا بھی ٹیکس دیتا ہے چھابڑی والا بھی ٹیکس دیتا ہے جو دیاری دار ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے جو بیگ کرتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے اس پر وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں تو اس ملک میں کسی کیلئے کوئی ردیف نہیں رہا پاکستان ہماری جان ہے پاکستان ہمارا ایمان ہے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنے ہے لیکن وہ جو خلفاء راشدین کا نظام تھا جہاں پہ کوئی آنسریبل تھا جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مجھے میں پوچھا جاتا تھا کہ یہ زائد کپڑا آپ کہاں سے لائیں وہ بات ادھر ہے ہی نہیں ہے احتساب بنائے نام ہے سیاسی ٹول ہے لوگوں کو جس طرف ملڈ کرنا ہوتے اس کیلئے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے انٹی کرپشن کے اداری ہیں یہ ہمارے دفاتر میں جو لوگ بیٹھے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ چوری پکڑی نہیں جا سکتی ان کے پاس کہاں سے عربوں خرموں روپے آگے یہ ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم ہی میں سے ہمارے بچے ہی یہ نظاروں میں جاتے ہیں کوئی سی ایس پی کرتا ہے سی ایس ایس کا امتحان دیتا ہے کوئی اور شعبے میں جاتا ہے ان کی فکس تنخائر ہوتی ہے گریٹ سیونٹین میں بڑتی ہوتا ہے یا اس سے نیچے یا اوپر جو بھی بڑتی ہوتا ہے یہ جب سیٹری لیول پہ یا بڑے عدوں پہ جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں یہ عربوں پتی کیسے ہوتے ہیں اگر تنخاؤں کا حساب کریں تو میرے خیال میں وہ اپنی زنگی اپنے بچوں کی فیصے بھی ادا کرنے کے ان کے لیے مشکل ہو ساری جو پیچھے سے آتے ہیں جو عربوں پتی خربوں پتی نہیں ہوتے ہیں مسکین لوگ بھی جاتے ہیں غریب لوگ بھی جاتے ہیں لیکن کوئی حساب نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ نظام جڑ سے نہیں کھڑا جاتا نظام بدلا نہیں جاتا ووٹ کے ذریعے تو بدل نہیں سکتے کیونکہ ووٹ ایک طرف دیتے ہیں تو نتائج جو ہیں دوسری طرف کی برامت ہوتے ہیں تو لوگوں لوگوں کا یقین ختم ہو چکا ہے لوگوں کا اعتبار ختم ہو چکا ہے اور لوگ جو ہیں پریشان حال ہیں کہ ہم کیا کریں کس طرف جائے کیونکہ میری طرح کا آدمی میں ایک لوگ میڈل کلاس کا آدمی ہوں میری کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کا کچھ فضل ہے کہ سہولت سے زنگی گزار رہے تھے اب میرے جیسے آدمی بھی سہولت سے زنگی نہیں گزار سکتا برز نہیں پے کر سکتا برز ہمارے بس سے باہر ہو چکے ہیں تو جو عام آدمی ہیں عام تو میں نہیں ہوں گا پاکستان کا اتنی ازتماد شہری ہے جتنا کہ میں ہوں یا جتنا کوئی دفتر میں بیٹھا آفسر ہے یا کوئی اسیمبلی میں بیٹھا میمبر ہے یا عام فورسز میں بیٹھا کوئی الکار ہے یا جوڈیشنی میں بیٹھا کوئی الکار ہے اتنی ہم بھی ازتماد ہیں تو ہم ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے ہمارے لیے تو آہ پریشانی پریشانی ہے تو میں یہ شروع سے کہتا ہوں کہ جب تک ان دفاتر کو لوگوں کے مفاد میں نہیں چلایا جاتا لوگوں کی اسسسنس کے لیے بھی چلایا جاتا ان دفاتر کو جواب دے نہیں بنایا جاتا کہ آپ اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں یہاں پہ جو یہاں پہ لوگ ہم لا کے بٹھاتے ہیں وہ تو ادھر حاکم بن جاتے ہیں اور ہم ہر سرکاری چیز کو اس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں جس طرح کہ وہ کوئی حاکم بیٹھا کس چیز کو چلا رہے کوئی جواب دے ہی نہیں ہے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے اور جو فیصلے زلے کی سطح پہ ہونے چاہیے ان کے لیے بھی پشاور بھاگنا پڑتا ہے اسلام آباد بھاگنا پڑتا ہے اگر پنجاب کا کوئی ہے اسے لاور جانا پڑتا ہے اگر سندھ کا کوئی ہے اسے کراچی جانا پڑتا ہے تو یہ مشکلات ہی مشکلات ہیں حالانکہ بڑی گورننس جو ہے بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے اگر یہ اپنے دفاتر ہی کو سیدھا کالنے ہیں ان کو ان کو لوگوں کی خدمت پہ ماور کریں اور جس لیے وہ قائم کیے گئے ہیں ان کے لیے استعمال کیے جائے تو میں سمجھتا ہوں آدھی مشکلات سے زیادہ جو ہے حاضر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایڈ ہو کے اب یہاں تک بات پہنچ آئیے کہ خدا نخواستہ حالات بڑے خطرناک ہیں اور ان کے نتائج جو ہیں وہ ٹھیک نہیں نکل سکتے اب بھی اگر یہ اس بات پہ اس کو ریالائز کریں اور سمجھیں کہ یہ ملک جو ہے یہ پچیس کور کروڑ عوام کا ہے یہ ایک مخصوص ٹولے کا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی الات جو ہے امپروو ہو سکتے ہیں ہمارے سیاستانوں کو بھی خوش کے ناخد دینی چاہیے کبھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیں کبھی کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں آپ کس طرح سے بین کر سکتے ہیں لوگوں نے ایک پاپلر وارد دیا ہے انہیں وہ اسے تسلیم کریں ان کو لوگوں نے پسند کیا ہے اور اگر انہوں نے پرفارم نہ کیا تو دوسری بار وہ نہیں آئیں گے لیکن یہاں پہ اپنی مرضی کے آدمی کے سوا کسی کو لانا بھی پسند نہیں کرتے تو میں یہ میری تو یہ خواہش ہوگی کہ یہ سب لوگ ایک جگہ بیٹھیں ملک کے بارے میں سوچیں اب بہت ہو گیا اس ملک کو جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا لیکن اب کچھ بہتری کی دردہ بیٹھ کرنی چاہیے